ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں مجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیاسی صورتحال کو بہت زیادہ تعلق ہے ملک کی امن و امان کی صورتحال پر گزشتہ دنوں جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا دہشتگردی کا ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اس سے پہلے جو بننو میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں سواد کے جو امن و امان کے حالات ہیں اس پر بھی ہم فکر مند ہیں خبر شامل کرتے ہیں ڈائریکٹر پنجاب ملک مقصود چینلوٹی کی اس رپورٹ میں جی چینلوٹ میں راہے حق پارٹی کی یوم تحسیس کے حوالے سے پریس کلپ چینلوٹ میں پریس کانفرنس کا انقاط کیا گیا آنے والے الیکشن میں برپوریستہ لے گئے اماری پارٹی عوامی پارٹی جو عام کے منگوں پر پورا اترے گی اتاریوان جنوٹ میں راہے حق پارٹی کی یوم تحسیس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں چینوٹ کے صدرکاری محمد طاہر رشید اور بولونا عطا ریوان نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو حقیقی عوامی پارٹی ہے اور عوام کی آواز الیکشن دوزر تک نے پورے ملک میں اپنے نمائنٹے اترائے گئے اور الیکشن میں برپور حصہ لے گئے موجودہ ملک کی سیاسی صورت حل گزشتہ دنوں بنو اور اسلام آباد میں ہونے والے تشتگردی کے شدید الفاظ مضمت کرتے ہیں آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے لیے پاکستان میں استحقام بہت ضروری ہے وطن کے نام پر تمام پارٹی ورک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل قوتیں عدم استقام پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں مدرحیم میں پریزیڈنٹ پاکستان راہ حق پارٹی زیلہ چنیوٹ محمد طاہر رشید آج چنیوٹ کے اندر تمام صحافی برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دعوت پر تشدیف لائیں اور ہم نے پاکستان